شاکر شبیر بٹھ کا سلام پہنچے ہیں ناظرین آپ سب حضرات تک ایک اور خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے بڑی خبر ہے اور اگر ہم دیکھیں جم کشمیر کی پولیس منشیات فروشی کے خلاف پچھلے بہت سے عرصے سے برسر جنگ ہے اور کوئی بھی انہیں سپیس نہیں دی جا رہی ہے بچنے کی تفصیلن آپ کو خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے سرینگر پولیس نے تین لوگوں کو گرپتار کیا ہے جس میں ایک نان لوکل بھی بتایا جا رہا ہے اور ان سے ایک اچھی تعداد میں ہیروائن اور براؤن شگر ان دونوں جگہوں پہ زابد کیا ہے اب تک تفصیلن خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے سرینگر پولیس نے ایک کاروائی سورہ اور ایک کاروائی راجباگ میں انجام دی جس میں اگر ہم دیکھیں 4.2 گرامس آف ہیروائن 4 گرامس آف براؤن شگر اور ناکد 6930 روپیز ان سے زابد ہوئے ہیں اور اگر ہم دیکھیں اس میں ایک ایک ایکیوزڈ بتایا جا رہا ہے سریندر پال سینی جو کے رہنے والا پنجاب کا ہے یہ ایک کرونک ڈرگ پیڈلر بتایا جا رہا ہے یہ ایک منشیات فروش بتایا جا رہا ہے اور اس کو اگر ہم دیکھیں پولیس نے گاڑی روکی ہے اس کی گاڑی 90 فیٹ روڈ کے نزدیک اس کی گاڑی کا ریسٹرشن نمبر پی بی 53 اے ایم 7939 اس کو پولیس نے بازاب کا روکا ہے 90 فیٹ روڈ پہ اور جو ہی اس کی تلاشی کاروائی لی گئی تو اس کی تحویل سے یہ چیزیں یہ ممنوع اشیاء برامد ہوئی ہے اور اگر ہم دیکھیں ایک اور جگہ پہ پولیس نے ایک سکارپیو گاڑی جس سکارپیو گاڑی کا ریسٹرشن نمبر جے کی زیرو وان اے بی 8300 بتایا جا رہا ہے راجبہ گیریہ میں اور اس میں دو اشکاس کو گرپتار کیا گیا ہے جن کی شناکت ریاض چھانہ اور حمزہ خان جو کے رہنے والے ہبا قدل اور اراول پورا کے ہیں اور جب ان کی تلاشی کاروائی لی گئی ان کی تحویل سے چار گرام براؤن شگر زابد ہوا اور اگر ہم دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے جو خبر دی گئی ہے یہ اس انفارمیشن کے بعد ملی ہے کچھ دن پہلے پولیس نے تینگپورا ایریا میں نون لوکل سپلائرز کو ڈرگ سپلائرز کو جو ڈیلی سے تعلق رکھتا ہے انہیں گرپتار کیا گیا تھا جن کی شناکت لاو کمار اور وپن کمار ان کی تحویل سے بھی اگر ہم دیکھیں ایک بڑی تعداد میں 2.4 ڈائی کلو کے آسپا جو ہرائن ہے ان سے زابد کی گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی انفارمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے چین بناتے ہوئے پولیس نے ان منشیات فروشوں کے ان منشیات فروشوں تک پولیس پہنچی ہے اور بازابتہ انہیں گرپتار کر لیا گیا اور اگر کل کی ہی بات کرے کل شمالی کشمیر میں جنوبی کشمیر اور شہر سرینگر کے بیچ ہو بیچ پولیس نے بڑی کاروائی آنجام دی جس میں پولیس نے کل چھ منشیات فروشوں کو گرپتار کیا اگر سرینگر کی بات کرے چھانپور علاقے میں کل منشیات فروش کو گرپتار کیا گیا حبا قدل پہ ایک کو پگڑا گیا اور ایک اور کو حراج باگریہ میں پگڑا گیا اگر ہم جنوبی کشمیر کی بات کرے تو قاضی گن میں ایک کو پگڑا گیا اگر شمالی کشمیر کی بات کرے تو پولیس ٹیشن نے کاروائی آنجام دی اور دو لوگوں کو جو گلگام سے تعلق رکھتے ہیں انہیں گرپتار کیا لیا گیا تھا اور اگر ہم دیکھے ایک اور جو کال ایک رہائشی مکان دو مزلہ رہائشی مکان جو کلگام میں ہے اس کو بھی کال پولیس نے ضابط کیا ہے کیونکہ یہ منشیات فروش لوگوں کی زندگیاں تابع کرتے ہیں نوجوان نسل کی زندگی کو تابع و برباد کرنے میں یہ لگے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پولیس نے بھی یہ تجدید احد کیا ہے اگر یہ نوجوانوں کے معصوم لوگوں معصوم نوجوانوں کو کی زندگیاں خراب کرنے کے پیچھے رہیں گے تو پولیس بھی ان کے پیچھے رہے گی تاب تک جب تک نے ان کو اپنے منتقی انجوا مطلب جیلو کی زینت بنا دیا جائے گا اور بازاب کا پولیس نے ان زمن میں کیز درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے اس میں آگے کتنے گرپتار ہوگئے یہ چین کہاں تک بڑھے گی پولیس نے اس زمن میں کیز درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے اور عام لوگوں سے گزارش کی گئی ہے ایک بار پھر ہر بار کی طرح عام لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو منشیات فروش دیکھیں جہاں پہ بھی آپ کو منشیات فروشی نوٹس ہو تو نزدیکی پولیس کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ان کے مضموم ارادو کو ناکام کرے اور اپنی نوجوان نسل اس قوم کے بچوں کو ان کی زندگیاں خراب ہونے سے بچائیے آپ اس میں پولیس کا تعاون کر کے منشیات فروشوں کو جیلو کی زینت بنانے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہے کرنا کچھ نہیں ہے کھالی کرنا پولیس کو انفارم ہے باقی کچھ بھی نہیں اس رپورٹ کو بہتر سمجھا تھا ہم نے آپ سب حضرات تک پہنچانا اس کے بغیر بھی رپورٹس آپ سب حضرات تک پہنچانی کی بار پور کوش کریں گے فیلال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ